فَاعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا ظلم کے خاتمے کے لیے جنگ کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد سے مسلسل مدینہ منورہ کو آمن والا شہر بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے آپ نے مہاکی قوموں کے ساتھ معاہدے کیے تھے مسلمانوں کو ایک نظام کا پابند بنا دیا تھا مدینہ کے اطراف کے تمام قبائل کے ساتھ دفاعی معاہدے کر لیے تھے مشرقین مکہ مکہ سے آ کر یا مکہ میں رہتے ہوئے مسلسل اہل مدینہ کو مدینہ میں داقل ہو کر مارنے کی دھمکی دیتے تھے بار بار انہیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ ہمارے شہر سے نکل کر مدینہ جا کر پناہ لے رہے ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہاں امن سے اور سکون سے رہ جاؤ گے اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے باقاعدہ مشرقین مکہ نے مسلمانوں کے پاس ایک پیغام بھیجا تھا لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَنَّكُمْ أَفَلْتُمُونَا إِلَىٰ يَثْرِبُ سَنَأْتِكُمْ فَسَنَسْتَأْسِلُكُمْ وَنَبِيدُ خُزَرَاءَكُمْ فِي عُقْرِدَارِكُمْ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے تو خوشمنہ خوش نہ ہونا یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے چنگل سے آپ بج گئے ہم سے محفوظ ہو گئے یاد رکھنا تمہارے شہر میں داخل ہو کر تمہارے گھروں میں گھس کر ایک ایک کا قتل کیا جائے گا مدینہ شہر آباد ہو گیا شہر میں نئی حکومت آ گئی یہاں کے لوگ امن سے رہنے لگے مشرقین مکہ ابھی تک کہ انہیں شرارت سوجی ہوئی ہے اتنے دور کے فاصلے سے بھی یہاں آ کر اہل مدینہ کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دھمکی کا اتنا بڑا گہرہ اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کئی کئی رات آپ جاگ کر گزارتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ سے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مکہ کے لوگ ہمارے گھر پر حملہ کر دیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اچانک گھر کے باہر ہتیاروں کی آواز آنے لگی رات کا وقت تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آواز نہیں آ رہی ہے کہا ہاں آپ نے پوچھا کون ہو باہر سے آواز آئی کہ میں سعید بن عبی وقاس ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہو تو انہوں نے کہا میں سعید بن عبی وقاس ہوں کہا اتنی رات میں ہتیاروں کے ساتھ یہاں کیوں آئے ہو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں لیٹا ہوا تھا اور اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ مکہ والوں نے دھمکی دی ہے پتہ نہیں کب وہ مدینہ میں آ کر دھوکے سے آپ پر حملہ کر دیں اس لئے سوچا کہ آپ کے گھر کے باہر رات گزار کر آپ کی حفاظت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور کہا بہتر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے صحابہ گھر کے باہر ہتھیاروں کے ساتھ حفاظت کرنے لگے نگرانی کرنے لگے تب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سکون سے سونے لگے مدینہ کے تقریباً صحابہ کا یہ حال ہو چکا تھا راتوں میں جب سوتے تھے جہاں سوتے وہاں اپنے قریب میں ہتھیار رکھتے تھے بتانے کب دشمن اچانک حملہ کر دے اور اپنی حفاظت کی ضرورت پیش آئے دن میں جب گھر سے باہر نکلتے تو ہتھیار لے کر چلتے تھے اس لیے کہ اہلِ مکہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے ان پر حملہ کرنا چاہتے تھے اس طرح سے ماحول بن گیا تھا مدینہ منورہ کا مسلمان ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے اس شہر میں تھے وہاں پریشانی تھی تو سب کو چھوڑ کر اس شہر میں آئے ہیں یہاں آنے کے بعد بھی ہمارے شہر والے ہمارے گاؤں والے یہاں آ کر ہمیں مارنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ دُولِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اے مسلمانوں اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ظالم لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہیں وہ شہر میں تمہیں تکلیف دیتے رہے تم نے سب کچھ قربان کر دیا ان کا مقابلہ نہیں کیا انہیں جواب نہیں دیا ان کا انتقام نہیں لیا سب کچھ ان کے لئے چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا ان کے لئے اپنی جائدادیں چھوڑ دی اور تنہیں تنہا نکل کر مدینہ میں آ کر ایک نئی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں امن چاہتے ہو سکون اور صلح چاہتے ہو لیکن وہ اہلِ مکہ شرارت چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں اپنے شہر کو برباد تو کر رکھا تھا اب یہ امن والا شہر بھی برباد کر دینا چاہتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرٌ جاؤ اب مقابلے کی تیاری کرلو اب یہاں سے باقاعدہ اس ظلم کے خلاف خود کو خود کی حفاظت کے لئے اس شہر کی امن کی حفاظت کے لئے اس شہر کے لوگوں کی حفاظت کے لئے شہر کو محفوظ رکھنے کے لئے ان ظالموں سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہاں سے ایک نیا موڑ شروع ہو جاتا ہے ابھی تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے کی اجازت نہیں دی تھی ایک ایک آدمی کو مارا جاتا تھا پرشان شبر کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے امار رضی اللہ عنہ یاسر رضی اللہ عنہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کو باندھا گیا ہے ابو جہل مار رہا ہے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گئے اللہ کی مدد کب آئے گئے اب ان کے سامنے سے گزرتے کہتے ہیں سبراً آل یاسر سبراً آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ آل یاسر سبر کر لو باپ ہے بیٹا ہے ماں ہے تینوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا جا رہا ہے نبی فرماتے ہیں سبراً آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ سبر کرتے رہو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے ایسے مواقع گدر چکے ہیں اب اگر اس جگہ پر آگر باقاعدہ پھر یہاں ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر امن والے اس شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب ظالموں کو معاف نہیں کیا جائے گا ظالم جب حد سے زیادہ ظلم کرنا لگتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے ورنہ ظالم کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا شہر ملک تباہ ہو جائے گا دنیا میں جتنے ملک تباہ نظر آتے ہیں آج ان ملکوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ طاقتور ظالم فسادی لوگوں کو تکلیف دینے والے لوگوں پر ظلم کرنے والے ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا ایسے لوگوں کو ڈھیل دینا ایسے لوگوں کو آزاد رکھنا ایسے لوگوں کی مدد کرنا سرکاریں انہی لوگوں کی وجہ سے برباد ہیں ملک ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے برباد ہیں کسی ملک میں شرک بھی ہوتا رہے تب بھی ملک میں امن ہو سکتا ہے جب لوگ کسی دوسرے ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں لیکن جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے آبادی کو برباد کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرنا شروع کر دیا اب ایک ایسی جماعت تیار ہو رہی تھی ایسے لوگوں کو باقاعدہ مقابلے کے لئے تیار کیا جا رہا تھا جنہوں نے کبھی ایسے لوگوں سے مقابلے کیے ہی نہیں تھے ان کا کام تھا اپنی تجارت کرنا زندگی گزارنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا جوان ہیں بڑے ہیں بچے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں پھر مکہ سے نکل کر یہ نئے شہر میں آئے ہوئے ہیں مالی اعتبار سے کمزور ہیں پریشان ہو کر مار کھا کر تکلیفیں سہ کر وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو اب باقاعدہ ان لوگوں کے مقابلے کے لئے تیار کیا جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس طرح سے تیار کیا کہ باقاعدہ الگ الگ جماعتیں بنائی اور لوگوں کو مدینہ شہر کے باہر ٹولیوں کی شکل میں بھیجنا شروع کر دیا مدینہ کے باہر جاتے مدینہ کے اطراف کے جو راستے ہیں کون سا راستہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے اس کی پوری جانکاری حاصل کر لو تاکہ یہ سمجھ میں آسکے کہ کن راستوں سے خطرہ آسکتا ہے کن راستوں سے ہم نکل کر ان کا پیچھا کر سکتے ہیں اور مدینہ کے اطراف میں کون کون سے قبیلے رہتے ہیں ان تمام قبیلوں سے امن کا دفاعی معاہدہ کر لو تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکہ والے آئیں مدینہ کے اطراف کے قبیلے اور بدووں سے انہیں کچھ پیسہ دے کر انہیں اپنی طرف کھیج کر ان سب لوگوں کو ہمارا باغی بنا دیں اور خطرات ہمارے سہر کے باہر ہی رہ جائیں آپ نے صحبہ کو بھیج کر مدینہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے تمام قبائل سے امن کے معاہدے اور دفاعی معاہدے کروالیے ایک بڑا ہائیوے روڈ جاتا تھا مکہ سے ملک شام کی طرف درمیان میں مدینہ منورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبہ سے کہا اس بڑی روڈ پر ہمیشہ گھومتے پھرتے رہو وہ بڑی روڈ بڑا راستہ جہاں ملک شام کا قافلہ مکہ جاتا ہے جہاں مکہ کا قافلہ ملک شام جاتا ہے ہمارے شہر کے قریب سے گزرتا ہے ایسا نہ ہو کہ مکہ والے اس راستے کا استعمال کر کے قریب میں آ کر پڑاؤ ڈالیں اور وہاں سے ہم پر حملہ کرنے لگیں اس راستے کی بھی نگرانی کرتے رہو مسلسل صحبہ رضی اللہ تعالی عنہم وہ راستے پر جاتے تھے آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتے تھے کون سا قافلہ آ رہا ہے کون سا جا رہا ہے کس طرح کی تجارتیں ہو رہی ہیں یہ ساری چیزوں پر نظر رکھی جانے لگی اس طرح سے مدینہ اور مکہ کے درمیان کے جتنے راستے تھے سب کی معلومات آپ نے حاصل کر لی اور تمام راستوں پر ہر علاقے پر باقیدہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھیج دیا تاکہ کسی بھی وقت میں جب بھی کوئی خطرہ ہو تو ساری چیزیں ہماری نظر میں ہو باہر کی چیزیں ہمارے لئے اجنبی نہ ہوں اور کوئی بھی قوم اگر ہم پر حملہ کر کے بھاگنا چاہتی ہے تو بھاگتے ہوئے ان کا پیچھا کہاں سے کرنا چاہیے کون سے راستے سے ان پر حملہ کر سکتے ہیں یہ راستہ بھی میں معلوم ہو اس لیے کہ جب مکہ والوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم تمہارے شہر میں داخل ہو کر تمہارے گھروں میں گس کر تمہیں ماریں گے تو نبی نے سوچ لیا مکہ والے ہیں کریں گے ضرور یہ دھمکی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس پر عمل کر کے دکھائیں گے وہ لوگ لہٰذا اس کو اتنے آسانی میں ہم نہیں لیں گے برابر اس کا مقابلہ کر کے تیاری کر کے رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھمکی کی وجہ سے ایسی تیاری کر لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال کے اندر اندر مسلمانوں کے ایسی طاقت بنا دی کہ پھر یہ مسلمان مکہ والوں کی بھڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی تھی کہ آپ جنگ کر سکتے ہو اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قافلیں مکہ کے راستے میں ملتے رہے اس بڑے راستے سے گزرتے رہے مکہ سے شام جا رہے ہیں شام سے مکہ واپس جا رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا یہ وہی قافلیں ہیں جن لوگوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں تجارتی سامان لے کر جا رہے ہیں آپ ان پر خاموشی سے چھوڑ دیتے تھے چلے جو آمن سے یہ آمن والا شہر ہے کسی کے ساتھ یہاں زادتی نہیں ہوگی لیکن اگر کسی بھی طرح کہ تم لوگوں نے زادتی کرنے کی کوشش کی تو یہ راستہ تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا اور اس راستے پر قبضہ کرنا اس راستے پر نظر رکھنا یہ حقیقت میں مکہ والوں کے لئے بڑا دردرسر ہو گیا کیونکہ یہ راستہ بند کرنے کا مطلب تھا مکہ والوں کا کھانا پینا بند کر دینا ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے اور اس طرح سے وہ گھبرانے لگے پریشان ہونے لگے لیکن پریشانی میں انہوں نے معافیہ نہیں مانگی سلح کرنے کی کوشش نہیں کی جتنا زیادہ ان کو خطرہ محسوس ہوا اتنا ہی زیادہ اور سر چڑھ کر انہوں نے باقیدہ حملے کی تیاریاں کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے سلح ہو جائے کسی طرح سے امن قائم ہو مدینہ کے اطراف کے تمام قبیلیں یہ بھی امن سے رہیں مکہ والوں کو یہ پیغام چلا جائے کہ یہ چھیڑھانی ختم کر دو بار بار ہم لوگوں پر حملے کرنا بند کر دو کتنے سال ہو گئے تیرہ سال تیرہ سال ہم مکہ میں رہے تیرہ سال تک تم یہی کرتے رہے عمرے گزر چکی ہیں جوانی سے بڑاپے میں آ گئے ہم ابھی بھی اسی راستے پر ہیں کتنے لوگوں کی موتیں ہو گئی بڑے بڑے سرداری دنیا سے چلے گئے پھر بھی تم ظلم کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہتے تیاری کر لی اور اب اس بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جنگ میں پہل تو نہیں کی جائے گی لیکن اگر کبھی گلتی سے بھی مکہ والے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے راستے پر آئیں گے ہمارے شہر کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چھوڑا نہیں جائے گا اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اب اس کے بعد باقیدہ مکہ والے ایک بڑی فوج لے کر مدینہ کی طرف نکلتے ہیں نبی کو اس کی خبر ملتی ہے اور ادھر بھی مقابلے کی تیاریہ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوتی ہے اور اس کا ایک بڑا نتیجہ نکلتا ہے یہ پہلی جنگ بڑی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی جس میں آرپار کی جنگ لڑی گئی تھی مسلمانوں کو نبی نے کہا تھا یہ پہلی اور آخری جنگ ہے یہ پہلی اور آخری جنگ ہے جتنے لوگ ہو سکتے ہیں سب کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے اور جتنی بہدری کا مظاہرہ کر سکتے ہو اتنی بہدری کا مظاہرہ کرنا ہے ایسی مار مارنا ہے کہ پہلے ہی تھپڑ میں سب کچھ ختم ہو جائے اور اللہ تبارک وہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ طاقت آتا فرمائی کہ پہلے ہی جنگ میں کفار مکہ کے کمر توڑ دی اب وہ کیا واقعات تھے انشاءاللہ اس کے تفصیل آگے کے درس میں آئے گی نتیجہ اور درس ہمیں ان واقعات سے ملتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں گے کفر ہمیشہ شرارت کرنے کی کوشش کرے گا آپ ایک امن کا معاہدہ کر لیجئے کسی دوسری جگہ سے فساد شروع ہو جائے گا وہاں ایک معاہدہ کر لیجئے تیسری جگہ سے شرارتیں شروع ہو جائے گی لوگ سمجھتے تھے کہ بس اب ایک سال ہے یہ معاملہ حل ہو گیا تو ملک میں امن آئے گا معاملہ حل ہو گیا دوسرا معاملہ شروع ہو گیا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دوسرا بہت بڑا ہے یہ ختم ہو گیا تو اب کچھ نہیں ہوگا پھر کوئی تیسرا معاملہ آئے گا شرارت کرنے ملک کو تباہ کرنے والے یہ کبھی سکون سے نہیں بڑھیں گے ان لوگوں کو اگر خاموش کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ایک طاقتور حکومت ایک آمن پسند حکومت ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والی حکومت جب تک کہ ایسی حکومت نہیں آئے گی تب تک کہ یہ فسادات چلتے رہیں گے اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تک امن سے کبھی نہیں رہا یہاں کی قوموں کی تاریخ رہی ہے کہ بہت زمانے سے یہاں کے لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ ہوا اور آپ نے ایک مضبوط امن والی امن پسند حکومت بنائی عدل والی حکومت بنائی تو آپس میں لڑنے والے ایک دوسرے کے لئے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہنے والے ایک دوسرے کے لئے اپنی جانیں گوانے کے لئے تیار ہو گئے ایسی ہمدرد قوم بن گئی کہ دنیا کے اندر مدینہ کی قوم سب سے اعلی قوم اور مثالی قوم بن گئی اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہمارے ملک کے اندر بھی حکومتوں کو اللہ تبارک وطالہ ہدایت دے ظلم کے خلاف ان کے ہاتھوں کو مضبوط بنا دیں امن کے لئے اس ملک میں کام کرنے کی کوشش کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ